اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لآم را کتاب احکمت آیاته ثم فسلت من لدن حکیم خبیر سورة اہود کے فوائد و لطائف کا بیان سورة اہود کی ابتدا اکیلے اللہ کے عبادت کے حکم سے ہوتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی اللہ تعبدو اللہ آیت نمبر دو اور اختتام بھی عمر بالعبادت سے ہوتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَإِلَيْهِ وَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ اس میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کی حکمت وہ صرف اللہ کی عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ صورت کا مرکزی محور عبادت میں توازن برقرار رکھنا توازن فی العبادت صورت میں جو موضوعات ہے پہلے موضوع یہ ہے کہ اس میں عقیدی کی تاریخ بیان کی گئی ہے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ تمام انبیاء ایک عقیدہ ایک ہی حقیقت لے کر آئے تھے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ فَلَا يُعْبَدُ سِوَاهُوَ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کسی کی بندگی نہیں کی جائے نوح علیہ السلام نے بھی یہ بیان کیا اُعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُهُ هُدھ علیہ السلام نے بھی یہ بیان کیا اُعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُهُ اور اس صورت میں نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تَعْبُدُو إِلَّا اللَّهِ صالح علیہ السلام نے بھی یہ بیان کیا اعبداللہ مالکم من الہ غیر شعیب علیہ السلام نے بیان کیا وَلَيَا مَدْ يَنَا خَاہُمْ شُعِبَا قَالَيَا قَوْمِ اعبداللہ مالکم من الہ غیر یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا متفقہ مقصد ہے اور ہر پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کی دوسرا موضوع انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے عراس تقزیب اور ان کے مذاق عذیت اور دمکیوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے کیسے سامنے کیا اور کس طرح یقین صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کے عراس تقزیب و مذاق کا مقابلہ کیا اور ان کے دمکیوں کا مقابلہ کیا یقین کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تیسرم وضوع اس صورت میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا اس بات ہے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں آپ کی دعوت سچی ہے اس لیے کہ آپ نے سابقا انبیاء علیہ السلام کی قصوں کی خبر دی ہر کسی کی تفصیلات بیان کیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم یہ جانتی تھے ہم نے آپ کی طرف وحی کی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں چوتھ موضوع اس میں اللہ تبارک و تعالی کہ ربانی وسیعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد آپ کی امت کو مشکل چیلنجوں کا سامنا کرنے میں اور مشکل حالات میں جب بھی امت مشکل حالات سے گزرے گی تو وسیعت ربانی کیا ہے استقامت استقامت کا حکم ہے فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَمَنْتَ وَمَعَكَ وَلَا تَتْغَوْ إِنَّوِ مَا تَعْمَلُونَ بَصْوِير آپ کو بھی استقامت کا حکم ہے اور آپ کی امت کو بھی ایک سو بارہ نمبر آئیت دوسرا حکم ہے عدمی تغیان سرکشی زیادتی نہ کرنے کا وَلَا تَتْغَوْ اور تیسری وسیعت ہے عدم الرکون لی الظالمین ظالموں کے سامنے نہ جھکنا ان کو سہارا نہ دینا ان کی طرف میلان نہ کرنا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اس صورت کے فوائد میں استقامت ایک اہم چیز ایک اہم بنیاد کی طور پر اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان ناومید ہو جاتا ہے تو ناومیدی کا علاج استقامت کیونکہ استقامت انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حسن زن رکھے اور اسی طرح جب انسان مایوس ہو جاتا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے سے تو اس مشکل کا علاج بھی استقامت ہے اسی طرح ظلم کی طرف نجکنا سختی نکرنا بیجا سختی نکرنا اور زیادتی نکرنا وَلَا تَطْغَو اسی طرح دشمن کے سامنے تسلیم نہ ہونا اور اس کی تقلید نہ کرنا اور اس کی تحذیب سے متاثر نہ ہونا وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا سالموں کو کبھی نہیں ماننا ہے دشمنوں کو نہیں ماننا ہے نہ ان کے سامنے تسلیم ہونا ہے نہ ان کا سہارہ بننا ہے نہ ان کی تحذیب سے متاثر ہونا ہے اور اپنی تاکہ مسلمان اپنے اسلامی تشخص کو نہ کوئے اور اسلام کے وجہ سے اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے وہ برقرار رہے اگر مسلمان اپنی شخصیت کو تحلیل کرے دوسری تحذیب وہ تمدن میں ہے دشمن کے سامنے تسلیم ہو جائے ان کا سہارہ بن جائے اور اسلام جو اس کیلئے عزت و افتخار ہے اس کو چوڑ دے تو پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے توازن برقرار رکھنا عبادت میں یہ نفسی بشری پر بہت مشکل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایک حل بتایا اور وہ حل یہ ہے کہ انسان نیک صحبت اختیار کرے کیونکہ مومن اپنے جسری مومن بائیوں کی وجہ سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے آیت نمبر ایک سو بارہ میں اس کا بیان ہے حسن بسری رہی مولا فرماتے ہیں وَلَا تَرْقَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَّارَ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی اعتدال کو دو لاموں کے درمیان سمو دیا ہے لَا تَتْغَوْ اَوْ لَا تَرْقَنُوا زیادتی مت کرو سرکشی مت کرو اور ظلم کو کندہ مت دو ظلم کی طرح میلان مت کرو بس اعتدال پر رہو گے اس صورت میں چھیالیس نمبر آیت میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب وہ ہلاک ہونے لگا کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا نوح علیہ السلام نے اس کے لئے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو یہ جواب دیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكِ اِنَّهُ عَمَلٌ غِرُ صَالِح یہ آپ کے احل میں سے نہیں ہے یہ عمل غیر صالح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کے احل میں سے تھا تو اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ الَّذِينَ وَعَدْتُكَ بِنَجَاتِهِمْ آپ کے اس احل میں سے نہیں ہے جن کو نجات دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے یا اس کا معنی ہے لَيْسَ مِنْ اَحْلِ دِينِكَ وَلَا وِلَایَتِكَ آپ کی دین میں سے نہیں ہے لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ آپ کی دین پر نہیں ہے تو کافر ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غِيْرُ صَالِح اس کا کیا معنی ہے کہ بیٹا تو عمل نہیں ہوتا ہے نمبر ایک بیٹے کو بھی کبھی عمل کہا جاتا ہے جیسے بیٹے کو کسب بھی کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے اَوْلَادُكُمْ مِنْ قَسْبِكُمْ تمہارے اولاد تمہارے کمائی میں سے ہے تو اِنَّهُ عَمَلٌ غِيْرُ صَالِح یہ بیٹا صالح نہیں ہے تمہارا اِحَادَ الْوَلَدُ قَسْبٌ غِيْرُ صَالِح یہ صالح کمائی نہیں ہے یا اِنَّهُ کے اندر جو زمیر ہے یہ سوال کی طرح اپلوٹ رہا ہے یعنی نوح علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے اِنَّهُ کے آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کی نجات کیلئے یا نوح ہادا سوال یُعْتَبَرُ عَمَلٌ غِيْرُ صَالِح آپ کا یہ سوال کرنا بیٹی کیلئے یہ صالح عمل نہیں ہے کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ نجات ان کو ملے گی جنہوں نے آپ پر ایمان لائے ہیں یا جو زمیر ہے اِنَّهُ میں یہ نوح کے بیٹے کی طرف راجے ہے اَوْ مُزَابْ مَحْزُوبَ ہے اِنَّهُ عَمَلٌ مَانَا اِنَّهُ ذُو عَمَلْ غِيْرُ صَالِح یہ صالح عمل والا انسان نہیں ہے اسی طرح یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کی ہے وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ لَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رزق اللہ کی ذمہ ہے لیکن یہ الگ مسئلہ ہے یہ ہمارا اور آپ کے انتخاب ہے کہ ہم حلال ذرائع اختیار کریں یا حرام اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا عَمِلُوا الصَّالِحَات نعمت بھی صبر کرنی کی چیزیں صرف مسائب پر صبر نہیں ہوتا ہے نعمتوں پر بھی صبر کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ نعمتیں پا کر انسان فخر سے کبھی پھول جاتا ہے اور بڑائی کی نشے میں بدمست ہو جاتا ہے یہ صبر زیادہ مشکل ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی سرداروں نے بہت اکڑ دکھائی کوئی ہے وہ اسلام لاکر نوح علیہ السلام پر احسان کر رہے ہیں اسلام پر چلنے کیلئے ہمیشہ لوگوں نے نخری دکھائے گویا انبیاء علیہ السلام وبلغین پر کوئی وہ احسان کرنے چلے آئے ہیں فرمائشیں کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں غریب مسلمانوں کو مجلس سے اٹھاؤ کبھی غیبی علم کے مظاہرے اور خزانوں کے فرمائش یہ تسلسل ہمیشہ سے جاری ہے اور آج بھی اسی طرح ہے ستائیس نمبر آیت نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرق کر دی گئی صرف کشتی بر لوگ مسلمان بچ گئے اور وہ جو کشتی تھی وہ ٹائٹ ٹینک کے سائز کی بھی تو نہ تھی اس میں جانوروں کی جوڑے بھی تھے اتنے سے توڑے لوگ بچ گئے چالیس نمبر آیت اس لئے کہ مسئلہ سوال اکثریت اقلیت کا نہیں سوال حق پر چلنے والے چلنے والے لوگوں کیلئے ہے حق پر چلنے والے توڑے سے لوگ ہزاروں لاکھوں باطل پرستوں سے بہتر ہوتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے آپ کے پاس سیپ کے ایک پیٹی ہے وہ سب سڑ گئی ہے صرف ایک دو دانی اس میں سالم رہ گئی ہیں آپ وہ لے لیں گے وہ باقی زیادہ کوئی پینک دیں گے اسلام کے اندر ایک اللہ کا جو نظام ہے وہ انتہائی بے لاغ ہے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لئے نجات مانگ رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور نوح علیہ السلام کہ وہ لوگ رشتدار نہیں تھے جو کشتی میں تھے محض ایمان کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں ان کو نجات میری ہوئی ہے یہ انتہائی خوب کا مقام ہوتا ہے کہ پیغمبر کی دعا بھی قبول نہ ہو اسی طرح یہ صورت میں اللہ تعالی نے لوگوں کی تقسیم کی ہے دو قسموں کی طرف جنتی یا جہنمی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر انسان کو اللہ تعالی نے دنیا میں اس لئے بے جائے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل تاکہ یہ فریق فی الجنہ میں شامل ہو جائے انبیاء کی عبدان نہیں ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے میمانوں کو نہیں پیچانا لوت علیہ السلام نے میمانوں کو نہیں پیچانا ابراہیم علیہ السلام انتہائی میمان نواستے جیسے میمان آئے ٹیرے نہیں بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے ان کے سامنے رکھ دیا پورا بچڑا اس کے ایک فیس نہیں پوچھے بھی نہیں کہا نہ کہا ہوگے ٹنڈر چلے گا گرم چلے گا اور پھر میمان کے نام بھی جو چیز پکائی اس کے ایک ہی سا لے کر آئے نہیں نہیں اس لئے میمانی کا آداب اس کی طریقی ابراہیم علیہ السلام سے سیکھی جانی چاہیے آج کے لوگ کیا کہتے ہیں کہا نہ کہا ہوگے ٹنڈر چلے گا گرم چلے گا چھائی پی ہوگے جب انبیاء غیبدان نہیں ہوتے ہیں تو اولیاء کیسے غیبدان ہو سکتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی عجیب تھی شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے ما نفقہو کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضُعِیفَ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا وہ کوئی الگ زبان بولتے تھے نہیں جب انسان بات سمجھ نہیں نہ چاہے اور وہ اپنے عیش و عشرت میں مست ہو تو وہ اسی طرح آپ کو حیرانگی سی دیکھتا ہے گوئے ہے کہ آپ فرنچ میں یا جرمنی میں اس سے بات کر رہے ہیں حالانکہ آپ اردو میں اس سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ اس سے نماز کی بات کرے اور آپ پردے کی بات کرے حیاء کی بات کرے ڈاڑی کی بات کرے حلال کی بات کرے تو وہ آپ کو یوں دیکھتا ہے گوئے ہے کہ آپ فرنچ میں یا جرمنی میں اس سے بات کر رہے ہیں سورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے فرعون جانم میں بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا یقدم قومہ یوم القیامت فوردہم النار تو یہ بڑی فکر انگیز بات ہے لیڈروں کیلئے بھی اور ان کے پیروکاروں کیلئے بھی اس لئے دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رگنی کی ضرورت ہے کہ جس کی پیچھے آپ چل رہے ہیں کہ یہ وہ زوالین میں تو نہ ہو کہ یہ آپ کو جانم میں داخل نہ کرائے اسی طرح ہی صورت میں اختلاف کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا وَلَا اَذَالُونَ مُقْتَلِفِينَ إِلَّا مَرَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے اختلاف کرتے رہیں گے کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو خیر اور شر کے اختیار کرنے میں ازادی دے رکھی ہے تو پھر کوئی اس ازادی سے فائدہ اٹھا کر وہ کیا کرتے ہیں اختلاف کر لیتا ہے حق کو چھوڑ دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ اختیار نہ دیتے تو اختلاف ممکن نہ ہوتا اللہ چاہتے تو ایک دین پر ہوتے اختلاف ممکن ہی نہ ہوتا لیکن اللہ نے اختیار دیا تو وَلَا اَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے اللہ مَرْرَحِمَ رَبُّكُ جو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس اختیار کو صحیح استعمال کر کے حق کا راستہ اپناتے ہیں اب اختیار کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اختلاف ہوتے دنیا میں اس کے کئی اقصام ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں طرف باطل ہوتا ہے باطل کے اختلاف باطل کے ساتھ جیسے یہود کے اختلاف نسوارہ کے ساتھ کافروں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ایک طرف حق ہوتا ہے ایک طرف باطل ہوتا ہے جیسے مسلمانوں اور اسلام کے اختلاف کوپر کے ساتھ اور نمبر تین دونوں طرف حق ہوتا ہے جیسے ائمہ اربعہ کا اختلاف فروعی مسائل میں کہ ہر ایک فروعی مسائل میں وہ کہتا ہے کہ وہ حق مذہب پرے اور دوسرا خطا پرے باطل پر نہیں خطا پر کیونکہ اشتیاد میں احتمال خطا کا بھی ہوتا ہے اور سواب کا بھی ہوتا ہے امہ حملو حنفی ہے تو امہ ابو حنیفرہ مولا کو فروعی مسائل میں ہم حق پی سمجھتے ہیں احتمال خطا کا بھی ہے دوسرا امہ کو خطا پی سمجھتے ہیں احتمال سواب کا بھی ہے اور ہر امام نے بریو زمہ ہو کر یہ کہا ہے کہ ازا صح الحدیث و مذہبی ہر صحیح حدیث میرا مذہب ہے اور ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ میری بات غلط ہو دیوار پر مار دو اگر سب پیشوائیان دین اسی رویش پر چلے تو انشاءاللہ اختلاف ختم ہو جائے گا اور عناد بھی ختم ہو جائے گا ہر آدمی کو دلیل کی بنیاد پر اپنے بات کرنی چاہیے اور دوسرے کے بات سننی چاہیے